محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک آپ لوگوں نے پاچو وقت کی نماز کی نیتوں کا طریقہ جانا ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ جمعہ کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے اس کو بتایا جائے آج کی اس ویڈیو میں نماز جمعہ کی نیت کیسے کی جاتی ہے وہ مکمل آپ کو بتاؤں گا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مکمل طور سے اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں جمعہ میں کل چودہ رکاتیں ہیں بارہ رکاتیں تو وہی ہیں جو عام دنوں میں پڑھی جاتی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ جو چار رکات نماز فرض پڑھی جاتی ہے وہ جمعہ کے دن چار رکات نماز سنت موقعہ ہو جاتی ہے بقیہ میں جمعہ کی نیت آپ کو کرنا ہے نیت آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ مکمل غور کے ساتھ سنیں پہلے آپ چار رکات نماز سنت کی نیت اس طریقے سے کریں نیت کی معنی چار رکات نماز سنت سنتِ معقدہ سنت رسول اللہ کی وقت جمعہ محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ دو رکات نماز فرض جمعہ کی پڑھنی ہے اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں نیت کی معنی دو رکات نماز جمعہ فرض بعض لوگ پہلے کی سنت میں قبل جمعہ اور بعد والے سنت میں بعد جمعہ کی نیت کرتے ہیں یہ سب کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ نیت کر لی آپ کے نیت کافی ہے اس کے بعد پھر آپ کو دو رکات نماز سنت پڑھنی ہے اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں نیت کی معنی دو رکات نماز سنت سنت رسول اللہ کی وقت جمعہ محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر آپ کو دو رکات نماز نفل پڑھنی ہے اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں نیت کی معنی دو رکات نماز نفل وقت جمعہ محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ چودہ رکاتوں کی مکمل نیت ہو گئی امید ہے کہ آپ لوگوں نے نیت کا طریقہ جان لیا ہوگا آپ سے گزارش کے جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ ثواب جاریہ کے مستحق بن سکیں اور آپ کے وہ دینی بھائی جو مسائل سے نواقف ہیں وہ دینی مسائل کو جان سکیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ